Honorable President Khazad State of Government کشوی صدار بسود خان صاحب Honorable Chairman Parliamentary کشوی کمیٹیسی فخری امام خاہد مہتران جیرنر پیکس جیرنر صاحب فردک صاحب ایم دی پیکس اس نیفل کے ارگرائیزرز موزراء اکرام ممرانہ سپریہ کشوی کمانسل حراکی نیتزامیہ اکیڈوی شتاف ایسوسیشن کی میمبرز پارڈیسپنٹس طلب و طالبات میڈیا پرسنس میں اکس کا بہت مملون ہوں اور صدی آزاد کی فکر کبھی کہ انہیں اس ایمنٹ کے اعتمام کیا اور جگر کا بھی ٹھیک موضوع انتخاب کیا مزفر آباد جو روزی ابل سے جب اسے جنجال ہل سے مزفر آباد منتقل کیا گیا تو جو اس کا مقصد تھا اس مقصد کو ہم نے آج تک پہ نظر رکھا ہوا ہے اور مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ہالٹنگ سٹیشن ہے اور انشاءاللہ صبح شام ہم نے سیرے لگے میں داخل ہونا ہے اللہ تعالیٰ کو منزل ہوا اس لیے ہم کا مہت سکری آنا دوسرا یہ ہے کہ میں کجھ بوجود دیا گیا تھا یہاں ہمارے خورید کانورس کے کبھیر رضی اللہ گلانی صاحب موترم سریم بانی صاحب انہوں نے بات کی ڈاکٹر مجاہد گلانی صاحب نے حمد بن قاسم انہیں بہت بسر دفت ہوئی باتیں بہت صحیح ہو چکی ہیں میں بات کرنے سے مجھے کو موضوع دیا گیا کہ کشویر بنے گا پاکستان کہ نارے کی سیگنیفیکنس ویزاوی کشویر فریڈا مومنٹ کہ کوئی انڈیڈ فیل آورٹ کوئی بین ایڈنٹی فائٹ کوئید کشویر بنے گا پاکستان یہ میں اپنی جزتہ جزتہ تخصہ ہی محسوس کرتا ہوں ہم اپنی محفرومنٹ کہہ دے ہیں کہ کشویر جی کو ہر جوان چلتا پھرتا پاکستان اس لیے مجھے کشویر بنے گا پاکستان کے موضوع پر بات کرنے کے لئے کہا گیا لیکن بیچ میں تقریب میں دیکھا کہ کچھ اور چیزیں بھی ضروری بیچ میں آئی ہیں مفتوز سے پہلے میں دو باتیں گزارش کے رشاہ تھوں تجویر کے دور پر دو تیر بات ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سکرین پر ترابط بکھائی جاتی ہے یہ آسانی کے لیے ہے اور یہ سارے گرگ میں بسم اللہ سے شروع کی جاتی ہے قرآن کی تفتی جو ہے قرآن پڑھنے کے لیے وہ فست آئیس بلہ ہے تو سارے تینک ٹینک سے اور آگنیزر سے بھی کہتا ہوں کہ یہ اس کو ٹھیک کریں تاکہ مسلمانوں کا گرگ ہے تو کسی کوئی غیر مسلم نیارہ اسلام قبول کر کے آئے اور جرمن سے ہماری خاتون آئی مسلمانوں کے پاکستان اسے اسلام پڑھا کہیں اور سارا سارا اپنے آپ کو اسلام میں ڈھا لیا کچھ چھے منہ سال کے بعد سسرار آئی یہاں تو دو چاپ دس بیس نے رہے کے بعد اسے احساس ہوا کہ شاید یہ لوگ ابھی اسلام نے قبول نہیں کیا تو اسے خواب سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اسلام کی تم نے مجھے جنویم دعوت دی ہے اپنے ماں باپ کو بہن بھئیوں کے مجھے اسلام کی دعوت دے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے وہ عوضب اللہ سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا ایک تو یہ باپ میں کہنا چاہتا ہوں دوسرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت کی کبھی ہو یا زیادتی ہو لیکن اگر دو گھنٹے سپیکرس کے لیے مختص کیا جاتے ہیں تو تیر گھنٹے کوئسٹن انسر کے لیے جو لوگ دیچھے بیٹھے ہوئے ان کے لیے مختص کرنا چاہتا ہے پاکہ ہم تاکہ ہم ان کی بات سن سکے ہیں ہم اپنی بات روز پر آتے ہیں ریڈیو پر ٹیلیو پر سوشل پیڈیا پر کانفرسز میں میٹنگز میں نیشنلی انیشنلی ریجنلی ٹریک ٹو میں کئی جو کو بات کرنے کا بہوکہ ملتا ہے ہم اگر کئی تذبیش میں نہ بھی بولیں دنکہ فرق نہیں پڑتا یہ مالی صاحب بیٹھ رہے ہیں یہاں ان کا ایک گھنٹ پاکستان میں ہوتا ہے دوسرا جنیوہ یہ چلتے پھرتے سارے لوگ بات چیت کرتے ہیں تو اس لیے میں کہا جاتا ہوں کہ پیزن صاحب سے خصوصی ترخواست میری کہ یونیورسٹیز آپ کے پاس ہیں اور آپ کے پاس رہنے بھی چاہیے یہ بات میں تجیز کے دور پر دینا چاہیے ہوں آپ کی قیادت میں نہیں چاہیے تو یہ آئندہ اس بات کرنے انتظام کریں تیس سا یہ گزائش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آزاد کشیز کا ترانہ سنایا جاتا ہے تو حکومت پاکستان کی کئی مجبوری ہو سکتی ہیں اہمب بن قاسم نے ڈاکٹر مجاہد گیرانی نے مانی صاحب نے بہت خوبصورتی سنباتوں کے ذریعے دینا میں دوراتا نہیں ہو ایک تو یہ جس کا نامل کلے جب آزاد کشیز گورنمنٹ نہیں ہے اس صدیقی صاحب نے کعباد خیر کہی میں بہت ممنون ہوں آپ کا بھی اور باقیت مفاجر آزاد کبھی کہ یہ آزاد حکومت ریاست جب آزاد کشیز زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے جب آپ پوریکٹ نامل کلے سے اس کا بیان کرتے ہیں this is not ریاست جب آزاد کشیز ہم سارے آزاد کشیز کو ساری ریاست کی نمائندہ حکومت سمجھتی ہیں اور یہ جو ہمارے عمریبول پیزنٹ ڈیٹے ہیں ہم انہیں ساری ریاست کے آزاد حصے کا صدر سمجھتے ہیں اس لیے ہم یہ کہ اس کو جب آپ پرانہ یہ بتاتے ہیں تو اس صرف آزاد کشیز کی سیندریز نہیں بتا کریں ہندوستان اگر آزاد کشیز اور گلگت بلتستان کو نقشہ میں شہب کر سکتا ہے تو آپ جب پرانہ سرائے تو گلگت بلتستان بھی بتائیں جمہو بھی بتائیں لدا بھی بتائیں سیندرے بھی بتائیں آزاد کشیز ہمیں ملدی میڈیا پریزنٹیشنز میں دونوں قدم پیچھے اٹھتے جائیں سکڑ دے جائیں سکڑ دے جائیں اردگان نے نقشہ دکھایا تھا جنرل اسمیلی میں اسے کہا تھا کہ یہ تھا اتنا بڑا فلسطین اور اتنا بڑا اسرائیل اور اتنا بڑا اسرائیل ہو گیا ہے اور فلسطین سیکھ ہوتا گیا ہے مجھے بتاؤں دنیا کی ڈبل سٹیکل سیدر ہیں اسی میں تنی سیمان جو آخری تجویز کے طور پر کہہ رہا چاہتا ہوں آنرل پیلن کی خطرت میں وہ یہ ہے کہ یہ اس بات کے اعتمام کریں کہ آزاد کشیز سرزمین پر گفتگو میں تحریر میں تقریر میں بارڈی لینڈیز میں ہماری نفسیات میں پسپائی کا کوئی تعلق جو کھائی نہیں نہ رہا چاہیے ہمارے خوشکسمتی ہے کہ بہت تجربہ گار سخصیت جیئر میں پاریمانی کی شریف کمیٹی یہ کام عمل جوانوں کو اس لئے پتہ نہیں ہے کہ سرکاری منصف منتحب منصف اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں پاکستان کی تاریخ میں کم لوگ ایسے ہیں جنہوں اگر کسی منگ یہ سمجھا ہو کہ اپنے منصف سے انصاب نہیں کر سکتے تو وہ رضاقہ آرانہ طور پر اپنی سپیکر شیف سے دست بردار ہو کر گھر جرے جائے اگر کبھی وہ تاریخ میں نام لے گا اور وہ اسی فخر امام کا لے گا یہ بات آپ کے علمے ہونی چاہے ہیں ایک وصل پسند چاہ سکتان ہے زندی بار ہوں میں اپنے ایک اپنی اتنیت بزار کے مطابق اور بہت تجربہ بھی رکھتے ہیں بلگی گا اور مدیس سیاست کا تو ایسے وہ کے پر جب ہم کشیر کی بات کرتے ہیں تو میں پسے منظر میں نہیں جاؤں گا لمبی بات نہیں کروں گا ہمیں پریجن صاحب کی اپنے کشیر کوئیٹی کی بات سنی ہے لیکن یہ میں کہہ رہا چاہتا ہوں کہ احمد بن قاسر نے انیس سو رائی کا ذکر کیا اور ارطاف بانی صاحب نے بہت وزار کے ساتھ اس بات پر ذکر کیا کہ انیس سو رائی انیس سو سیتالیس سیل اگر میں غازی ملل صدار محمد براہی بخان صاحب کے گھر میں آج جبو اور کشیر مسلم کاندرس نے قراردار علاقے پاکستان اس وقت پاس کی جب ہندوستان کی پانچ سو باسٹ ریاستوں میں سے کسی ہندو یا مسلم سٹیٹ نے ہندوستان یا پاکستان کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا تھا وہ ارکے انڈیوائیڈ انڈیر نے پارٹیشن پلین کو عملی جمع پیرانے کے لیے لیک اور جمعور کشیر مسلم کاندر سے لیک اور ایک بہنہ پیر آپ آزادی کی امارت تعبیر کریں آپ تحریک کی امارت تعبیر کریں جتنی بلندوں والا اس کو ضرور لے جائیں لیکن بریادوں کے پتھر کو کبھی نہ نظر انداز کریں نہ ہیلانے کی کوشش کریں بریاد آج جمعور کشمی مسلم کاندرس اور مسلم کاندرس کی قراردار علاقے پاکستان ہے جو آج کشمی مرے گا پاکستان جس طور پر آپ کو دخائی کرتی ہے اور پھر تھوڑا سوڑا اور یہ بات یاد رکھئے یہ بات یاد رکھئے کہ اس وقت جو پاکستان نہیں بنا تھا انگریز کو خبر نہیں ہوئی کہ قائد عظم کے فیبرے جو ہیں وہ ٹی وی سے گن سڑ گئے ہیں وہ دو چار سی اپنیز کو پوسپان کر سکتا تھا ڈلیئے کر سکتا تھا اور میں اس انگریز ڈاکٹر کی اندیگریٹی کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جسے قائد عظم کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ خبر پاہت نہیں یہ کہتے کہ قائد عظم موت کے دانے پر چھڑے مسلم رامو میں بہت اشتے لوگ ہیں ہندو میں بھی یہ ہے کہ مجھے شعبہ ہے کہ وہ شریف آدمی سائی تھا اپنا بچا گیا کوئی ہم جیسا کمزور آدمی ہوتا تو کیا پتا اسی مام پر کتر سو دے کر چکا ہوتا اسے پیرا دیا اور مسلم کاماز نے دیڑ لی تحریکی آزاد دیا کشنید اور پھر آپ نے دیکھا کہ تئیس مارچ کو جب اسلام آباد میں فروڈز لانچ کیے گئے پریت گراؤن میں تو سب سے پہلے نیلا بچ کا تئیس دکست کا فروڈ جس کو سردار عبد کے یوں مہارنا ہے تئیس سال یوں مہارنا ہے وہ بات سب سے پہلے گیا گیا اگر خوشی ادارے اگر دفاعی ادارے تحریکی آزادی یہ کشنید کو اپنے اپنے سیکنس میں رکھ سکتے ہیں تو پھر ہماری اکیڈنیا کے لوگ ہماری انٹلیجنشیا کے لوگ ہمارے انٹلیکشورنز ہمارے پولیسی میکرز ان کو اس بات کا سیاسی کاغنوں خیال رکھنا ہے کہ یہ تو سلسل بگا رہے کوئی چین بیچ میں صندقہ نہ پائیں تاکہ سونے کی زنجیر بھی ہو تو کوئی ایک چین چین بیچ میں صندقہ نہ گئے گا اور پاکستان اور پاکستان یہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کہ کوئی یہ کہے گا کہ علاقہ ہندوستان کی وہ چیز بلکہ آپ کہوں کے لئے میں میں ایلسٹر لیم کی بات نہیں کر رہا اسی تو کہہ کہ لنبی لیکن پڑھنے والی ہے وہ پانچ چے سو 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 بیار پڑھے گئے میں آسان مال آپ کو بتاتا ہوں ہندوستان کی پڑھا ملگ ہے اور اور ہندوستان کی دستویز ہم صرف چوری ہو گئی اور ہمارے پاس اسی کو قابل نہیں ٹھیک ہو گیا اتنا بڑا ان کا ایک امپارٹنٹ قرارداد کو محبول نہیں رکھ سکا آج دی ہے وہاں ان کا آفیسل پوزیشن یہ کوئی چوری ہو گئی نمبر ایک نمبر دو ہندوستان میں فارٹی ایٹ میں فارٹی نائن میں سیونٹی میں دنیا کے کسی فورم پر وہ قرارداد پیجنے کی آج اگر پاکستان کو قرارداد علاقے پاکستان دکھانی پڑے دنیا کو جس کی بنیاد پر فوج بھی یہاں وجود ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بھی جو رائجنٹیشن میں آئے تو وہ قرارداد یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں وہ سمیت کامیس جنائی کی غازی عملت کی قرارداد پر کارے جنائی ہیں ان کے علاقے دستان نہیں سکتے کرتے ہیں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کا تعلق اراغ دستان کے ثابت کیا جا سکے تاریخ اندر اس سے دوسری بات بھی کہنے چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے بہت حسورتی سے ہی ہمارے دوستوں نے سکت کیا لیکن سٹرینڈ سٹیل اگریمیٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک والنٹری ایک تھا ماراج حریس سنگھ کا اور وہ کیا تھا کہ اسے بارہ اگست کو یہ کہا کہ میرا جو معایدہ انگریز کے ساتھ ہے میں وہی معایدہ دو پروپوز جو گروینگنز ہیں سٹیٹ سے ان کو پیش کرتا ہو اندیا ریجیکٹ پاکستان ایکسپٹ اکرام اللہ سیکرٹی جنرل تھے پہلے بارے انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اور یہ معایدہ زبانے نہیں تاہر کی صورت میں اس کا ٹیلی گرام آیا انہوں نے صرف اپنی ایکسپٹنس لے جی معایدہ قبول ہو گیا پندرہ اگست کو اور میں آپ پڑھے دیکھی جماعت اصر کے ارمائند آپ سے کہنا چاہتا ہو کہ پندرہ اگست جہاں جہاں سٹیٹ آف جمہوریت کشمیر پر مارا جا آئی سن کا پرشن لہرا رہا تھا ہماری کیا تھا کہ کمیونکیشن ڈیفنس کرنسی اور ایک آدھ اور پولیٹیکل اوگرسی یہ برطانیہ کے پاس دیں وہ سکرنس ساری کی ساری پاکستان کا پرشن سینی نگر میں جمہور میں لنداغ میں لہرا گیا اور سون اگست سین نگر سے جو ڈاک نکلی اس کے اوپر بیٹش پوستر تھرس کی نہیں انڈین پوستر تھرس کی نہیں کشیر پوستر تھرس کی نہیں پاکستان پوستر تھرس کی مور لگی تھی سین نگر کے شوار شوار کر کیوں بیان کریں کیوں دنیا کو یہ نہ بتائیں کہ ہندوستان نے بہت سیریز وائلیشن کمٹ کی ایک سٹیٹ آف جمہور کشمی انٹیگری پر حملہ گیا اور دوسرا حملہ اسے پاکستان کی سور انڈی پہ گیا پاکستان کے پچھم دیار آرہ تھے وہاں اور اسے کشمی یہ سواد آزم تھی اکیس یکیس نشی مسلم کے آزم کے پاس دیں جب مسلم کا آزم نے یہ اکسیشن کتا ایسی حالات میں سٹیٹ سٹیٹ ایگریمنٹ کے پاس تھے یہ تیسری بڑی جو وائلیشن ہے اور سنگید جن میں پانچ اگرس کو کمٹ ہو اور پانچ میں لیا گیا دنیا کی بدترین وحشت اور بربرین کا مظاہرہ کیا گیا ہم یہ بات سمجھتے ہیں یہاں جب گفتگو میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ پاکستان کو کچھ کرنا چاہیے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے بہت کچھ کیا اور پاکستان کر رہے ہیں اور دور طرح علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کشمیر میں کوئی زیادہ تعارف نہیں ہے تو میں اسی آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ کشمیر پر تفسیر سے بات کریں تو میں نے ان کو تغریر نے کہا جنوبی پنجاب کے ہر کریئے پونے اور گوشے سے سات ہزار نوجوانوں کی لاش سیری لگر کے آزادی کے قبرستان میں پاکستان کے بچے بچے نے اسی جب پاکستان کہہ دیں تو اس کا مطلب خدا داد پاکستان ہے جب ہم پاکستان کہہ دیں تو دشمن جونکہ فوج میں پاکستان سمجھتا ہے اس لیے ہم اس فوج کو جس نے ہندوستان کے آئے ہوئے تیار دو کبے مارے اور پاکستان فوج کے جوان میں مارے نہ مارے میں ذمہ دار شہری کی احسیت سے یہ کہہ داؤ ہوں کہ جو جوابی ہمارا اٹیک ہوا اس میں چھے سو سے سات سو باورتی ہندوستان فوج مارے گئے اور ایک وقتہ پہلے دی اس پیار نے کہا کہ ٹائم کا انتخاب ہم کرے جگہ انتخاب ہم کرے اس لیے پاکستان کی بات ایک ہے اور پاکستان کی عمام کی بات ہے حکوم کی بات ہا جب ہم کرتے ہے اس وقت یقینا ہمیں ضرور کہنا پڑتا ہے جو حکوم سے اچھا کام کرتی ہے تو کشویر میں ایک ایک تقویر ملتی اور مزاہرہ کروایا اس میں کشویری کم اور پاکستان زیادہ تھے پاکستان کے گونوں گونوں سے لوگ شامل تھے اس لیے پاکستان کے عوام سے مملکت خدا پاکستان سے ہمارے کوئی گلانی ہے پھر مجھے یہ بھی کہا گیا کہ کشویر پاکستان کے نعرے کی سگنی بیان کرو جنرل مین یہ نعرہ نہیں ہے یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے یہ تاریخ کی جان ہے اس کے پیچے لوگوں نے جان دی ہے آج کشویر کے ادر کس نعرہ لگ رہا ہے آج دس لاک ہو جو کس نعرہ ہوا ہے آج پاکستان کے کون سا نعرہ لگ رہا ہے آج جو میں شہدہ میں مراتے وقت وہ کس نعرہ کو بنیاد مراتے ہیں آج پاکستان کا وزیر خرجہ پاکستان کے مجھ پاکستان 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 کب گمل ہوگا میں نے کہا جمہ یا سیر نگر میں اچان جائیں اور بازار میں گریوں میں کسی نوجوان لڑکی کے بازوں پر گریوں گری دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کیا وہ جاڑا لمی بات گزار پریجن صاحب کا اور ٹھیک کہا سلیم بازی صاحب نے کہ پریجن صاحب سامنے کی ارد نہیں ہے لیکن بڑی مشکل حالات سے سارے لوگ گزر رہے ہیں وہ تحریک جو ہے وہ 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 لوگ جیلوں میں بات ہیں آزاد کشویل ہو گلگز بلتستان ہو مہاجرین جب کشویل کے دور ایور کشویل سے آئے ہو مہاجرین کی آزاد کشویل کے اندر آباد کاری کو مستاقم کرنا ہو کشویل دارگیر وطن کے تین ٹیکس کو اور افراد کو تحریک آزادی کے ساتھ جوڑ جوڑ نا مہاجرین کی آزاد کشویل کشویل قیادت سے ملنا تھا جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہندوستان ایک کام کر رہا ہے ہندوستان کبزہ کر رہا ہے دکھائی دیتا ہے ہم بیرون امتاد سے بھی پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے سین کیان کے معاملے پر ہندوستان کے ساتھ چائنا کا سٹینڈ آف ہوا ان نے کہا فوجیں پیچھے کہو اندوستان نے کہا کہ فوجیں پیچھے نہیں اٹھا دی چائرہ نے کہا تمہارے پاس تین اپشن ہے یا سرندر کرو یا سارے مرے جاؤ یا سارے زندہ پکڑے جاؤ مذاقرات نہیں ہو سکتے جب اندوستان نے کہا کہ ہم یہاں بھوٹان کی دعوت پر آئے تو ذرا توجہوں سے سنیے گا کہ چائرہ آفیشل سٹینمنٹ دورا کیا کو بتا رہو کہ اندوستان نے کہا کہ بھوٹان کی دعوت پر آئی ہوئی ہے چین نے کہا کہ اگر تم اس علاقے میں بھوٹان کی دعوت پر آ سکتے ہو تو ہم پاکستان کی دعوت پر کشمیر میں ہمیں بھوٹ یہ دار سکتے یہ کلپ دکھانے میں یہ پاکستان کی میڈیا کو یہ کلپ دکھانے میں فاران آف اس کو چائنز کی بات دورانے میں جو میں دوراتا ہو اس میں کوئی امریکہ بنا کرتا ہے کوئی دوستان کا دباؤ ہے کوئی پیسے لگتے ہیں لفظ آزادی کو آپ پاکستان کی سیاست میں بھی سیوز کرتے ہیں یہ لفظ آزادی نعرہ نہیں ہے یہ کشویری کا اتھان ہے کہ بچے بھی بولے آزادی بھوڑے بھولے آزادی مائے بھولے آزادی بہرے بھولے آزادی یہ ستھیان سے کشویری سین نگر کا ہندوستان کے سینے پر بھون تلتا ہے آپ اس کو بھانگلی سیاست کے لئے استعمال کرتے ہیں آپ ٹی وی کے پاس مندر سے اس پیچھے اٹھاتے ہیں اس پر کیا کہتے ہیں دوستان ہم کشویر کوئی بس پائیز ذہنی فکری عملی اختیار نہیں کریں گے آخری کشویری اللہ تعالی کے خورد اور پھر جب ہم کشویر کہتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا کشویر فیلم 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 تو کشویر سے مراج سٹیٹ جمہو کشویر ہے کشویر سے مراج مہارج حلی سنگھ جمہو کشویر ہے کشویر سے مراج تیرہ اگست رات بارہ بجے تک جو سٹیٹ موجود تھی وہ موجود ہے جس میں آزاد کشویر ہیں گلگت بلتستان ہیں اکسا چین ہیں جمہو ہیں سنگ کردو ہے یہ ریال سٹیٹ نہیں ہے اینہ زولہ سے قطر باون کریں نہ کسی پاکستان کی حکومت کو نہ کسی آزاد کشویر کی حکومت کو اور نہ کسی شخص کو بزمار کی راہ دے سکتے ہیں ہم پاکستان کے عوام کے حکومت کے اور پاکستان کے اداروں کے بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے سپورٹ ہمیں بہیا کیا ہے ہم اسے کمی فرابور کی کر سکتے پاکستان کی فوج سپائی پچیس سال کا سپائی جب سیاچین سے لے کے چھم تک کیٹوال سے لے سوچین گھر تک جب اس کی پچیس سال آدمی کی جوان آدمی کی لاش مردان سے آیا ہوا ہے نواب شاہ سے آیا ہوا ہے ہیدراباد سے آیا ہوا ہے اور اس کی لاش سے واپس جاتی ہے پاکستان اور کشویر لازم ملزوم ہیں کائی لازم نے شارک کہا تھا بازو کٹ سے سکتے گردان ٹرانسپلان ہو جائے لیکن شارک اگر کوئی چھینے گا تو آپ نہیں بیش سکتے یہ بات یاد رکھی ہے بیرانی ایک کائی یاد 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 بات ہوں بات سکتا سکتا کر رہا ہوں میں اپنی بات سکتا کر رہا ہوں اور میں یہ بات سلیم آنسپلان بات کو آگے بڑھاتا ہوں اس کی اس دوری کرتا ہوں کہ اگر کوئی اور مجبوری ہو سکتی ہے ہم ان مجبوریوں میں شامل ہیں ہم تحریکی آزاد یہ کشویر کو پاکستان کے دوبتر دل سے دیکھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا رخ آستا اس دو کروڑ کشویری کو قربان کر کے پاکستان بچ سکتا ہے کوئی کرنٹی ہو سکتی ہے تو آمین شہ لاکھ ساتھ دو کروڑ کربان ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آگے پڑھتے جائیں گے آگے پڑھتے جائیں گے بزفربار انہوں نے نقشہ میں شامل کر لیا گلگر نقشہ میں شامل کر لیا بلدستان نقشہ میں شامل کر لیا حکومت اندوستان کے اقدمات دکھائی دے رہے ہیں اور حکومت پاکستان کے اقدمات دکھائی نہیں دے رہے ہیں میں یہ بات کرنے چاہتا ہوں اس لیے اس پر توجہ دہنے کی ضرورت ہے تو میں کہہ کہہ یہ رہا تھا باری صاحبی بات سے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ہم صدر ازاد کشمی کو اس کام کے لیے مختص کرتے ہیں کہ آپ بیردانی کر کے سارے دنیا کے فورم پر بلکل یہ بات درست ہے کہ اندوستان کا فورم ڈسٹر بابر ممالک کا دورہ کرتا ہے اور ہمارے فیرل گزرائے کرام چھپن مرتبہ پر اپنے انگو کا دورہ کرتے ہیں انہیں دنیا کے کسی کیاپٹل میں ہونا چاہیے تھے یہ بات میں فورم ٹھیک ہے اب اس کی تائی کرتا ہوں اگر نہیں ہو سکتا تو پیشن ازاد کشمی کے زمینے کام لگائیں فخر امام صاحب آپ نے زمینے کام لیں سید صاحب مطرم تو میں شکریہ علاقات کو ہوں اس کا بھی ہمارے صدر کا بھی انزامیہ کا رکھن کا انیویسٹیز کا بھی ویسی صاحب ہم تشیل لگتے ہیں اکیڈمیا کے لوگ ہیں اور میں دو تیر تجاویج میں نے دیا نعرہ میرے ساتھ لگائیے اور کوئی بزر ہی ہے بہت کچھ کی ہے وہ پہلے ملک کاس نے بھی دیکھیں یہ نعرہ جو ہے اور جو پچھم بلند کر رہا ہے یہ سہیدہ عیلی کرام اللہ عباج ہوگی ہے اور سہیدہ حمزہ کی صدت ہے یہ نعرہ یہ جنہ میں ایسی تو کوئی قرائے کے لوگ نظور پہنے لیا ہے تو وہ کسی کو کہہ گی جنہ سیادی جنسے میں لگا ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ ہماری مذہبی دعایت کا حصہ ہے ہماری فتوحات کا حصہ ہے نعرہ تخمیر علیوی سیادشیت پر لوگوں نے کہا کہ ہم نعرہ لگاتے تھے دس راتی تعالیٰ میں لوگ پیچھے نماز پڑھتے ہو دیکھائی دیتے تھے خدا جانے فریش سے دیکھیا چیز نہیں لیکن یہ کئی لوگ کی سٹوریز آپ میں سنی ہے سوئیز میڈیا پر بوجود ہیں کہ سہیدہالہ شوک سے لگائیے اللہ کوئی شوک سے شکر کریں گے تو پھر وہ شوک سے حضر سے جواب بھی آئے گا اگر مریل سا آواز دے گے تو مریل سا جواب آئے گا زوردار آواز دے گے تو زوردار سا جواب آئے گا نعرہ تکبیر اسلام پاکستان تحریک آزادی کشمیر شوہدائی آزادی کشمیر مجاہدین آزادی کشمیر کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا جسلا فاجب پاکستان جسلا فاجب پاکستان مجھے آزادی کشمیر بنے گا